بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقاو قولی رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمائین اما آبادو فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا مردتو فہوا یشفین صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مولای صلی وسلم دائماً آبادا اَلَا حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْكِ اللہ تبارک و تعالی جلَّ جلالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَعَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَزَ مَشَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُكِ حَمْدُ سَنَا اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہان غمگسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائدُ المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابی و بارک و سلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے فامِ دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے احکامِ مرض اللہ ہم سب کو امراض امراض سے محفوظ رکھے اور خلقِ کائنات جلہ جلالہو ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم عطا فرمائے اس کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اسلام کا یہ کمال ہے کہ اس کے اندر انسان کے ہر ہر پہلو پر گفتگو کی گئی اور احکام بیان کیے گئے کیونکہ قرآن کا موضوع انسان ہے اور انسان کے عوارض سے قرآن بحث کرتا ہے انسان بیمار تو سارے ہی ہوتے ہیں ان کا تعلق کا کسی بھی دین کے ساتھ ہو مگر اسلام وہ کامل دین ہے کہ جس کے اندر مرض کے بھی احکام ہیں صحت کے لحاظ سے تو مختلف فلسفے انسان کی رہنمائی کرتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے اسلام جو ہے وہ بیماری کے لحاظ سے بھی اس قدر جامعیت کے لحاظ سے بحث کرتا ہے ایک مومن کو بیماری کے اندر بھی حسن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے قرآن مجید برحان رشید کے اندر مرض کے لحاظ سے جو آیات موجود ہیں ان کی وضاحت کرتے ہوئے آج کے موضوع کو انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے رب زلجلال نے جب روزے کی بحث کی تو وہاں بھی خالق کائنات جلال فرماتا وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرٍ کہ جو بیمار ہو یا مسافر ہو پس اس کے لیے دوسرے دنوں میں گنتی ہے یعنی مسافر اور مریض کو روزے کی رخصت ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ اس بنیاد پر مریض کے احکام روزے کی بحث میں بھی موجود ہیں ایسے ہی نماز ہے اور پھر نماز کے لیے وضو ہے قرآن مجید برحان رشید میں خالق کائنات جل جلال مارو کا فرمان ہے وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَ اَوْ عَلَى سَفْر اگر تم بیمار ہو مرضا مریض کی جمع ہے یا تم سفر پہ ہو آگے مختلف چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد خالق کائنات فرماتا فَلَمْ تَجِدُوا مَان تم سفر پر ہو اور تمہیں پانی نہ ملے فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا طَيِّبًا تو پھر تم تیمم کرو پاک مٹی کا ارادہ کرو تو یہاں بھی احکامِ مرض کی بحث ہے کہ جب پھر وہ آگے فقہانے شرائط لکھی ہیں کہ مرض کس درجے کا ہو تو پھر تیمم کا حکم ہے بہرحال اسلام نے قرآن نے بقاعدہ حالتِ مرض کو موضوع بنایا ہے اور اس کے احکام بتائے ہیں ایسے ہی جب جہاد کی بحث ہوتی ہے تو خلقِ کائنات جلہ جلالہو کا فرمان قرآنِ مجید میں موجود ہے لَيْسَ عَلَدْ دُعَفَا وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ اِذَا نَصَهُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ کہ جو ضعیف لوگ ہیں یا مریض ہیں یا جن کے پاس جہاد پر جانے کے لیے اخراجات نہیں سواری کے لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پر حرج نہیں یعنی بیمار بندہ اگر جہاد پر نہیں گیا اس پر حرج نہیں بشرتے کے اِذَا نَصَهُوا لِلَّهِ وَرَسُولِ جب یہ مریض یا ضعیف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خار ہیں یعنی ان کے دل مجاہدین کے ساتھ دھڑک رہے ہوں اور یہ مسلم فوج جو ہے اس کی کامیابی کی دعائیں مانگ رہے ہیں اور مخالفین جو اسلام کے ہیں ان کے ساتھ ان کی کوئی ہمدردی نہیں ہے تو پھر خلق کائنات جللہ جلالہو نے فرمایا کہ ان پر کوئی حرج نہیں تو یہاں جہاد کی موضوع کے اندر بھی پورا چیپٹر بیماری کے لحاظ سے موجود ہے اور قرآن مجید برحان رشید میں اس کا تذکرہ کیا گیا ایسے ہی جو انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں ہیں قرآن مجید برحان رشید میں اس میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفاہ عطا فرماتا ہے اب لفظ مرض کے جو قرآنی استعمال ہیں اس میں قرآن مجید برحان رشید کے اندر تین بیماریوں کے لحاظ سے یہ لفظ مرض استعمال کیا گیا ہے ایک بیماری جسمانی ہے اور دوسری بیماری نفسانی ہے جس کو روحانی بیماری بھی کہا جاتا ہے اور پھر یہ جو نفسانی بیماری ہے اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں قرآن مجید برحان رشید میں یہ جو آیت ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ تو یہاں جو جس کو مریض کہا گیا اس سے مراد روحانی مریض نہیں ہے بلکہ جسمانی مریض ہے جس میں اللہ کی طرف سے ریلیف دیا جا رہا ہے کہ جو بندہ بیمار ہے کہ روزہ رکھے گا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی تو وہ دوسرے دنوں کے اندر روزہ رکھے اس کو رخصد دی گئی تو یہاں مریض میں جو مرض ہے وہ مرض جسمانی ہے دوسرے مقام پر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ان کے دلوں میں بیماری ہے فَزَادَهُمُ اللَّهُمْ عَرَضَ اور اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا تو اب یہ جو دلوں میں بیماری ہے یہ جسمانی بیماری کی یہاں بات نہیں ہو رہی بلکہ نفسانی بیماری کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کفر ہے منافقت ہے تو اس طرح یعنی خود قرآن مجید میں انوائِ مرض کو بیان کیا گیا ہے جسمانی اور نفسانی کے لحاظ سے قرآن مجید برحانِ رشید کے لحاظ سے جو نفسانی بیماریاں ان میں جہاں کفر شک منافقت ان سب کو بیماری کہا گیا ہے وہاں جو فسک و فجور ہے اس کو بھی بیماری سے تعبیر کیا گیا ہے اور مرض سے اس کا تذکرہ قرآن مجید برحانِ رشید کے اندر کیا گیا مثال کے طور پر بائیس میں پارے میں خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے جب ازواجِ متحرات کے لحاظ سے احکام بیان کیے تو ربِ ذوالجلال نے ان احکام کے لحاظ سے ازواجِ متحرات کو یہ حکم دیا کہ جب پردے کے احکام آگئے فَيَتْمَا لَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَدٌ یہ ربِ ذوالجلال کا فرمان ہے قرآنِ مجید برحانِ رشید کے اندر کہ جس وقت تم ازواجِ متحرات کو کہا گیا کوئی چیز مانگتا ہے اور تم انہیں چیز دیتی ہو اس کے اندر تم اپنے آواز کے لحاظ سے اور انداز کے لحاظ سے پورا ہجاب کا خیال رکھو تاکہ کہی ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ تمہ کرے تو یہاں پر فیتما اللذی فی قلبی ماردن یہ لفظ مرض جو ہے یہ فسک و فجور کے معنی میں بولا گیا ہے قرآنِ مجید برحانِ رشید کے احکام کے لحاظ سے جو جسمانی بیماری میں لفظ مرض کا استعمال کیا گیا تو اس کی تعریف آئیمہ نے یہ کی ہے المرض ہوا ما یعرض للبدن فیخرج ان الاعتدال الخاص مرض یہ ہے کہ جو انسانی جسم کو عارض ہو اور جسم کو اس کے اعتدال سے نکال دے یعنی جو جسم کا اعتدال ہے یعنی معتدل ہونا جسم کا اس قفیت سے جو چیز جسم کو خرج کر دیتی ہے اس کو بیماری کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے خالق کائنات جللہ جلالہ کے فرامین کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث اس سلسلہ کے اندر موجود ہیں خود بیمار کے لحاظ سے اور بیمار کی ایادت کے لحاظ سے اور بیمار بیماری کے اندر جو شریعت میں رب ذل جلال کی حکمتیں ہیں ان کے لحاظ سے مختلف احادیث کا تذکرہ کیا گیا ہے اور یہ ساری چیزیں ہم سب کے لیے نہایت اہم ہیں چونکہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو خود بیمار نہ ہوتا ہو یا اس کے رشتدار دوست انہیں بیماری نہ آتی ہو اللہ سب کو صحت اور آفیت عطا فرمائے لیکن یہ یقیناً انسانی عوارض میں سے ہے اور اس کی وجہ سے انسان کو یہ لازم ہے کہ وہ شریع احکام جانے تو پھر بیماری بھی بندے کے بخشش کا باعث بن جاتی ہے اور اس کے درجات کی بلندی کا باعث ہوتی یہ چیز بنیادی طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو کفار ہیں ان پر بیماری کا آنا ایک عذاب ہے لیکن جو مومنین ہیں ان پر بیماری کے آنے کی کئی وجوہات ہیں مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنن ابی دعود میں موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرماتے ہیں اِنَّ عَبْدَ اِذَا سَوَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَنْزِلَهِ کہ ایک انسان کے لیے اللہ کے ہاں ایک مرتبہ و مقام ہے عجر و ثواب کے لحاظ سے اُدھر اس انسان کے فوت ہونے کا وقت جو طے ہے وہ قریب آتا جا رہا ہے اور یہ انسان عامال سالحہ کر کے اس درجہ تک پہنچ نہیں پایا یعنی وہ درجہ اتنا اونچا ہے کہ اس کی نمازیں روزیں وغیرہ اس کے نتیجے میں یہ وہاں تک پہنچ نہیں سکا یعنی عمل تھوڑا ہے اور درجہ اللہ نے اس کا بلند رکھا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں ابتلا غلہ فی جیسہ دہی اور فی مال ہی اور فی ولد ہی تو رب ذو جلال کئی طریقوں سے پھر اس کا یہ سفر مکمل کروا دیتا ہے کہ وہ جو دن اگرچہ اس کے تھوڑے ہیں لیکن عجر اور عمل کے لحاظ سے رب ذو جلال اس کو کیسے تیز رفتار کر کے اس درجے تک پہنچاتا ہے پہلا طریقہ یہ ہے کہ رب ذو جلال اس کو کوئی جسمانی بیماری لگا دیتا ہے اور پھر ساتھ سبر کی توفیق بھی دیتا کیونکہ اگر جسمانی بیماری میں شکوا کرے شکایت کرے تو پھر اور بیماری میں خالق کائنات اس کو سبر کی توفیق دیتا ہے تو اس بنیاد پر وہ بیماری اس کو اس بلند درجے تک پہنچانے میں مددگار بنتی ہے اور وہ اپنے تھوڑے سے دنوں میں بیماری کی بنیاد پر وہ مقام حاصل کر لیتا ہے جہاں آخری سانس تک اس نے پہنچنا تھا تو اس بنیاد پر کافر کا بیمار ہونا اور ہے مومن کا بیمار ہونا اور ہے اور مومن کے لیے جو جہت بیماری کی یہاں بیان کی جارہی ہے یہ عذاب نہیں بلکہ اس کے تیز رفتار ہونے اور ترقی کرنے کا ایک طریقہ ہے ایسے ہی یعنی اس کا کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے یا اس کی اولاد میں سے کسی کا نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی فوت ہو جاتا ہے اور ان ساری صورتوں میں شرط ہے کہ وہ بندہ صبر کرتا ہے مالی نقصان پر صبر کرتا ہے یا وہ اپنی اولاد کے نقصان پر صبر کرتا ہے تو خالق کائنات جللہ جلالو اس کے نتیجے میں اس درجہ تک پہنچا دیتا ہے جو درجہ اللہ کے علم میں اس کا موجود ہے ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی رشاد فرماتے ہیں مومن جب عمل کرتا ہے محنت سے روزے رکھتا ہے نمازیں پڑھتا ہے جہاد کرتا ہے حج کرتا ہے مشکت کر کر کے تو یہاں اس کو عجر و سواب تو ملتا ہی ہے لیکن بیماری ایک ایسی چیز ہے بشرتے کے مومن انسان ہو جب اس پر بیماری آتی ہے تو خالق کائنات جللہ جلال ہو عمل کے بغیر اس کو عجر و سواب عطا فرماتا ہے صرف اس بیس پر کے بیماری سے پہلے چونکہ وہ عمل کرتا تھا اور اب بیماری کی وجہ سے اس سے وہ عمل نہیں ہو رہا تو خالق کائنات جلل جلال ہو فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جس طرح اس کا شیڈول تھا بیماری سے پہلے صحت کے دنوں میں اس ہی کے مطابق اس کو روزانہ نیکیاں دی جائیں جب تک کہ وہ بیماری زائل نہیں ہو جاتی خالق کائنات جلل جلال ہو کی طرف سے مومن کی بیماری میں یہ بھی اسے سہولت میسر ہے کہ اس کا نیکی کا میٹر چلتا رہتا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ نوازشات اس پہ ہوتی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ جب ایک بندہ اچھے طریقے سے عبادت کر رہا ہوتا ہے یعنی وہ غافل نہیں وہ بغوڑا نہیں اللہ کی حکم سے بغاوت کرنے والا نہیں بلکہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہے اس کے بعد وہ بیمار ہو جاتا یعنی وہ عمال جن کے لیے صحت کی وجہ سے ہی اداگی ہو سکتی تھی اب مازللہ بیماری کی وجہ سے ان عمال کی اس میں طاقت نہیں اور وہ سو عمل مثال کے طور پر کرتا تھا اور اب سو میں سے وہ ایک بھی کرنے کے قابل نہیں رہا مازللہ تو ہمارے آقا موکل بھی وہ فرشتہ کہ جو ہر انسان کے ساتھ ایک ایک فرشتہ جس کی خصوصی ڈیوٹی ہوتی ہے یعنی یہاں ملک موکل جس کو یعنی وکیل بنایا گیا ہے اس انسان کے لحاظ سے تربیز الجلال اس کو حکم دیتا ہے اکتب لہو مثل عامل ہی ازا کانا طلیقہ اس کا عمل اسی طرح لکھتے رہو جس طرح صحت کے دنوں میں اس کے عامال تھے اب اگرچہ یہ عمل نہیں کر رہا لیکن چونکہ معذور ہے اور صحت کے دنوں کے اندر یہ عامال کرتا رہا ہے اسے اسی کے مطابق عجر و ثواب عطا کیا جائے حتیٰ اطلقہ ہوں یہاں تک کہ میں اس کو یا تو صحیح کر دوں گا اور یا میں اسے اپنے پاس بلالوں گا اس بنیاد پر اسلام کے اندر یعنی بیماری میں بھی یہ فائدہ ہے کہ اگر انسان صحت کے دنوں میں عامال سالح سر انجام دیتا ہے تو وہ بیماری کے دنوں میں اس کے وہ عامال کا خانہ خالی نہیں رہتا بلکہ کیے بغیر ہی اللہ اس کو سواب عطا فرماتا ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے ان المؤمن اذا اصابہ مومن جو ہے جب اس کو بیماری لگتی ہے سم آفاه اللہ عز و جل من اور پھر اللہ اس کو آفیت دے دیتا ہے تو کیا ہوتا فرماتا کانا کفارتا لما مدابی من ذنوبی اس کی زندگی کے جتنے پہلے گناہ تھے یہ بیماری ان کا کفارہ بن جاتی ہے یعنی ان گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے وَمَوْعِزَةَ اللَّهُ فِي مَا يُسْتَقْبَلُ وَمَوْمَوْمَوْا بِمَوْمَوْا نماز یہ مستقبل اس قدر مومن تکاوت فوائد رسپیکٹ ہے اس کا بھی ایک عدب اور احترام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اس صحابیہ کو بخار کے بارے میں یہ لفظ بولنے سے روک دیا اور فرمائے اس کو تم گالی نہ دو چونکہ وہ تو مومن کے گناہ جھاڑنے آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جو ہمیں احکام عطا کیے بیماری کے لحاظ سے اس کے اندر وہ احکام بھی ہیں کہ کون سی صورتحال کے اندر انسان جو ہے وہ کسی کی ایادت کرے اور ایادت کا ثواب کتنا ہے اور ایادت کرنا ضروری کتنا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں ایوما رجل یعود مریض جو بندہ بھی کسی مریض کی ایادت کرتا ہے فَإِنَّمَا يَخُودُ فِي الرَّحْمَة وہ رحمت میں ڈبکی لگا لیتا بیمار کی ایادت یعنی آج تو سوشل ڈسٹینس اور جو کرونا کی وجہ سے اپنے آپ کو محصول کر لیا جاتا ہے اور پھر ایادت پر بھی پبند لگائی جاتی ہے یعنی یہ شریعت سے بہت دور کا تصور ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ بیمار شخص کا جو ارد گرد جگہ ہے اس کو رحمت کا ایک حوز قرار دیتے ہیں اور ارشاد فرمایا کہ بیمار کو یوں محجور نہ کر دو بلکہ اس کے پاس رہو چونکہ جب تم اس کے پاس بیٹھو گے جس شخص کو یہ پسند ہے کہ وہ رحمت کے حوز میں غسل کر لے اور رحمت کے حوز میں ڈبکی لگائے تو پاک محبوب صلی اللہ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما رجل یعود مریض فانما یخود فررحم کہ جب وہ مریض کی عیادت کرتا ہے تو وہ رحمت میں دبکی لگا لیتا ہے جب وہ مریض کے پاس بیٹھتا ہے تو رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے یعنی رحمت کا ہر کوئی متلاشی ہے اور رحمت کا ایک جھونکہ بھی انسان کے لیے زندگی بھر کے لیے کافی ہے اور بنی نو انسان میں مومن کے لحاظ سے جب وہ صحت مند مومن کے تو فوائد ہوتے ہی ہیں ایک بیمار مومن اس کے اتنے فوائد ہیں وہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے آنے والے کو رحمت کا اتنا کوٹا ملتا ہے کہ تھوڑی سی رحمت نہیں بلکہ ایک تو یہ کہ وہ رحمت کے حوض میں ڈھپکی لگا رہا ہے اور دوسرے یہ الفاظ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے غامہ رحمہ رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سنا تو میں نے سوال کیا یہ تو اسے ملا جو ایادت کرنے آیا یعنی خود صحت مند ہے کسی کی ایادت کرنے آیا ہے تو اسے رحمت ملی تو جو بیمار ہے اسے کیا ملا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد آپ نے فرمایا تو اس کے گناہ جھاڑ دیئے گا یعنی وہ بیماری میں جو محصور ہے بیماری اس پر آئی ہوئی ہے بیماری کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا یا کسی ہسپتال میں ہے اس کو ابھی طاقت نہیں اٹھنے کی یا جس طرح کی بھی بیماری ہے اگرچہ چل پھر سکتا ہو لیکن اس کی کوئی عیادت کرنے آیا ہوا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تو خود یعنی ایک عجر و ثواب کا حامل بنی چکا ہے کہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیا جاتا کیا شان ہے ایمان کی کہ جو صاحب ایمان بیمار ہوا تو خود بھی فائدے میں ہے اور اس کو جو عیادت کرنے آیا اس کے لیے کتنے زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان احکام میں کہ اس وقت تم کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ تو یہ تمہاری زندگی کے ان لمحات میں سے لمحے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور فرشتے تمہارے لفظوں پر آمین کہتے ہیں یعنی بولنا تم نے ہے آمین فرشتوں نے کہہ دینی ہے وہ نوری مخلوق جن کا آمین کہنا ہم خاکیوں کے لیے بڑی غنیمت کی بات ہے تو پھر وہاں پر اچھے لفظ بولنے چاہیے تاکہ آمین اچھی دعا پر ہو اور اچھی الفاظ پر ہو یعنی بیمار کے پاس بیٹے ہوئے یہ نہ کہا جائے کہ تیرا تو کچھ رہا ہی نہیں اور تو تو بچ سکتا ہی نہیں اور تو تو بالکل موت کے قریب ہو گیا ہے چونکہ یہ جو بولے گا اس پر فرشت آمین کہیں گے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حضرتم المریضہ جب تم مریض کے پاس حاضر ہو جاؤ فقول خیرہ تو بات اچھی کرو یہ بھی ہم سب کے لیے سبق ہے یعنی اس کو سہارہ دو اور بیماری اور علالت کے رخصت ہونے کی بات کرو کہ بیماری نہیں رہے گی تہور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس نے گناہ جھار دیئے اور تم بلکل ٹھیک ہونے والے ہو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ الملائکة خصوص یہ تمام ہے کہ فرشتے وہاں موجود ہیں جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آمین کہے تو جس وقت تم دعا کروگے اچھی بات کروگے صحت کی بات کروگے تو فرشتے اس پر آمین کہیں گے اور آمین کہنے سے فرشتوں کی آمین قبول ہوگی اور اس لحاظ سے اللہ خیر فرمائے گا اور دونوں کو جو عیادت کے لیے گیا ہے اور جو مریض ہے دونوں کے لیے رب ذوالجلال برکات کا احتمام فرما دے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کے دوران پڑھنے کے لیے بھی کچھ دعائیں ارشاد فرمائیں بلکہ ایک دعا کے لحاظ سے تو فرما دیا کہ اگر بندے کی موت نہ آئی ہوئی ہو یعنی موت کا اس کا وقت قریب نہ ہو تو وہ دعا کریں تو جو بھی بیماری ہو وہ دور ہو جائے گی صرف موت ایسی چیز ہے اکل حقیقت کہ اگر اس بیماری کے نتیجے میں موت ہے تو پھر تو اسے شفا نہیں ملے گی ورنہ جو بھی بیماری ہے ان کلمات کے پڑھنے سے وہ بیماری دور ہو جائے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سننے ابی دعود میں اس کی روایت کرتے ہیں جو عیادت کے لیے گیا یہ بھی مسلمان ہے جس کی عیادت کر رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے یہ جب اس کی عیادت کے لیے گیا ہے ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا ایسا مریض ہے کہ موت کا وقت ابھی اس کا نہیں آیا بیماری کوئی بھی ہو سرکار فرماتے ہیں فیقولو سب آمرات تو یہ جانے والا سات بار یہ کلمات پڑھ دے اللہ اوفیہ سرکار نے حسر کے ساتھ فرمایا کہ ضرور بزرور اس کو شفا مل جائے گی اگر اس کی موت کا وقت نہیں تو بیماری جو بھی ہے ان کلمات کے نتیجے میں بیماری چلی جائے گی اور اس بندے کو شفا مل جائے گی وہ کلمات یہ ہیں اس اَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمِ کہ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو کہ عظیم ہے رب العرش العظیم وہ اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے کیا میں سوال کرتا ہوں اَنْ يَشْفِيَكَ اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے تو یہ مختصر کلمات ہیں تو ان کو یاد کرنا چاہیے اور پھر اپنے معمول کا حصہ بنانا چاہیے تو میں یہ پھر پڑھتا ہوں اَسْأَلُ اللَّهَ العظیم رب العرش العظیم اَنْ يَشْفِيَكَ اَسْأَلُ اللَّهَ العظیم رب العرش العظیم اَنْ يَشْفِيَكَ کہ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عظیم ہے اور وہ عرش عظیم کا رب ہے خود بھی عظیم ہے اور اس کا عرش بھی عظیم ہے اس اللہ سے میں سوال کرتا ہوں تو یہ خاص تاثیر ہے ان لفظوں میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاثیر کو جانتے ہوئے امت کو یہ تحفہ اتا کیا کہ جس وقت ان لفظوں کے ساتھ یہ بندہ جو ایادت کے لیے گیا ہے اس مریض کی شفا کے لیے دعا کرے گا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم این یشفیہ کا کہ میں اللہ سے جو کہ عظیم ہے وہ اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے میں اس سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا ہوا تو جو بھی بیماری ہو ان کلمات کے نتیجے میں وہ بیماری دور ہو جائے گی نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہ عیادت کس قدر ضروری ہے آپ نے ارشاد فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حدیثِ کچھ سی ہے قیامت کا دن ہوگا تو ربِ ذوالجلال فرمائے گا یَبْنَ آدَمْ اے انسان مرد تو فَلَمْ تَعُدْنِي میں بیمار ہوا تھا تُو نے میری عیادت نہیں کی تھی یَرَبْ ذوالجلال ایک انسان سے قیامت کے دن کہے گا اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے صحابہ کو بتایا کہ اس دن کمی نہ رہے جو ایک بہت بڑا عمل اس دن سامنے آئے گا تو میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں تاکہ تمہارے نام عامال میں وہ نیکی موجود ہو اللہ فرمائے گا کہ میں بیمار ہو گیا تھا تُو نے میری عیادت نہ کی مرد تو فَلَمْ تَعُدْنِي تو بندہ کہے گا یَا رَبْ كَيْفَ اَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ میں کیسے تیری عیادت کرتا تُو تو سارے جہانوں کا رب ہے اس میں کئی امور ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ چونکہ کلام اللہ کا ہے تو اپنے طور پر اس کا یہ کہنا میں بیمار ہو گیا میں مریض ہو گیا یہ اس کو تو اجازت ہے کہ ہمارے لئے تو یہ بھی جائز نہیں کہ ہم اللہ کے بارے میں لفظ مرض کا استعمال کریں چونکہ شریعت میں یہ تیشدہ بات ہے کہ ربِ ذُّل جلال کے لئے لفظ مرض کا استعمال کرنا حرام ہے اسے مریض نہیں کالا سکتا لیکن قیامت کے دن وہ خود کہے گا میں بیمار تھا مریض تھا تم نے میری عیادت کیوں نہ کی تو بندہ اسی تاجوں میں کہے گا کہ تُو تو رب العالمین ہے غنیون العالمین ہے تُو تو بیماریوں سے انسانوں کو شفا دیتا ہے اور بیماری جسم کو لگتی ہے تُو تو جسم سے پاک ہے تو تُو بیمار کیسے ہو سکتا تھا کہ میں تیری عیادت کرتا یہ تاجب سے انسان قیامت کے دن اللہ سے کہے گا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کس چیز کو اپنی بیماری کہہ رہا ہے سرکار فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا تم جانتے نہیں ہو کہ فلان بندہ تمہارے محلے میں یا تمہارا فلان دوست یا فلان رشتہ دار تمہارے علم میں ہے کہ وہ بیمار ہوا اور تم نے اس کی عیادت نہ کی اگر تم اس کی عیادت کرنے جاتے تو تم مجھے وہاں پاتے اور میں اس کے بیمار ہونے کو اپنا بیمار ہونا کہہ رہا ہوں یعنی میں تو جسم سے پاک ہوں میرے لیے تو کوئی عرضہ ہے ہی نہیں ایسا لیکن میرے نزدیک میرا مومن بندہ جو ہے اس کے بیمار ہونے پر اس کا پتہ کرنا ایادت کرنا اتنا اہم ہے کہ میں اس کو اپنی یہ ایادت قرار دے رہا ہوں یعنی تجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس قدر تجھے عجر و سواب بلے گا اور یہ کتنا تمہارے لیے مفید ہے یعنی انسان کو پتہ چلے میں وہاں جاؤں تو مجھے اللہ مل جائے گا اور اللہ کا خصوصی قرب مل جائے گا تو انسان دوڑتا ہوا وہاں پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ یہ فرمائے گا تو سرکار نے دنیا میں بتا دیا اپنے غلاموں کو اس دن اگر پتہ چلے تو بندہ بڑا افسوس کرے گا کاش دنیا میں پتہ چلتا کہ یوں محلے میں جا کر کسی کے پاس ایادت کے لیے جانے میں اتنا فائدہ ہے اتنا فائدہ ہے کہ رب زلجرال اس عمل کو اپنی یہ ایادت قرار دے رہا ہے تو مجھے تو دنیا میں اس کا خصوصی احتمام کرنا چاہیے تھا تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی رحمت ہے اپنے غلاموں پر کہ آپ نے یہ پہلے ہی متعلق کر دیا تاکہ ایک انسان دنیا میں زیادہ سے زیادہ احتمام ایادت کرتے ہوئے عجر و ثواب کی کئی ڈھیر اکٹھے کر لے دوسری جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام مرض کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عود المرض مریضوں کی ایادت کرو اور ساتھ فرمایا وَتَّبِعُلْ جَنَائِزْ جنائز کے پیچھے چلو یعنی جب کسی کا جنازہ اٹھا ہوا ہو پیچھے چلو تو مُزَكِّرُكُمُ الْآخِرَةِ یہ چیز تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی دونوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ بیمار کی ایادت بھی آخرت کی یاد دلائے گی اور جنائز کے پیچھے جانے سے بھی خصوصی طور پر آخرت کی یاد آئے گی اب یہ عجر و ثواب اس سارے کا جو مدار ہے وہ ایمان پر ہے ایمان کے لحاظ سے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی ایادت سے منع کر دیا کہ تم ان کی ایادت نہ کرو یعنی ویسے ایادت کرنا اتنا کرم ہے اتنی مہربانی ہے اتنی اس کے ثواب ہیں مگر کچھ لوگوں کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا منع کے جو حدیثیں ہیں ان میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی کتب حدیث کے اندر موجود ہے کہ جو قدری لوگ ہیں تقدیر کا جو انکار کرتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر طبقے میں قوموں کے اندر مجوسی ہوتے تھے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے جو مجوس ہیں وہ قدریہ ہیں اگرچہ وہ کلمہ پڑھیں نماز پڑھیں روزہ رکھیں لیکن جو تقدیر کو نہیں مانتا اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوسی کا لفظ استعمال کیا اور مجوسی کے لفظ کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم شیعت الدجال یہ دجال کے شیعہ ہیں یعنی قدریہ لوگ جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں یہ باللاخر جا کے دجال کی فوج میں شامل ہو جائیں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما مم ماردہ منہم فلا تعودوہم ان میں سے جو بیمار ہو جائے تم ان کی ایادت نہ کرو تو اس بنیاد پر یعنی ایادت کا جو عمل ہے اس کی شرائط بھی ہیں کہ اتنا بڑا ثواب جو بتایا جا رہا ہے وہ تب ہے کہ جس کی کرنی ہے وہ صحیح العقیدہ بھی ہو اور وہ ایسے بگاڑ پر مشتمل اس کا عقیدہ نہ ہو کہ جس کی بنیاد پر جانے والے کا بھی نقصان ہو جائے اور ایسے ہی جو مختلف قسم کے بدکار کا فرمان بطور خاص موجود ہے الادب المفرد کے اندر امام بخاری نے روایت کی حضرت عبداللہ بن عمر بن آس سے وہ کہتے ہیں کہ شرابی بندہ جب بیمار ہو جائے تو اس کی ایادت نہ کرو اور مجوس جو حضرت حزیفہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ممارد منهم فلا تعود ہم تو ہمارے لحاظ سے یعنی جس بندے کی بد اعتقادی کفر تک پہنچی ہوئی ہے اس سے روکا گیا عیادت سے بھی حدیث شریف میں یہ ملتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کی عیادت کرنے کے لئے تشریف لے گا اور وہ حدیث اپنے سند کے لحاظ سے صحیح ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودی کی عیادت کی اس کا مقصد حدیث شریف کی الفاظ میں بالکل واضح ہے حضرت انصر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہود کا ایک بچہ تھا رسول اکرم اس کی عیادت کے لئے تشریف لے گا اس کے سر کے قریب رسول پاک بیٹھ گئے اور نبی اکرم نے اسے کہا کہ تم اسلام قبول کرو فَنَاظَرَ اِلَا اَبِهِ تو اس بچے کا باپ بھی قریب بیٹھا تھا اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا وَهُوَ اِنْدَ رَأَسِهِ اور باپ بھی اس کا سر کے قریب بیٹھا ہوا تھا یعنی دیکھنے کا مطلب وہ گویا کہ دیکھنے میں اجازت لے رہا تھا اپنے باپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 میری ایادت کے لیے تشریف لائے ہیں اور پھر مجھے فرما رہے ہیں کہ میں اسلام قبول کروں اپنے باپ کی طرف جب اس نے دیکھا فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ اَتِعَبَ الْقَاسِم تو باپ نے اپنے بیٹے تو مان جاؤ فَأَسْلَمَ تو اس بچے نے اسلام قبول کر لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 سلم جب وہاں سے اٹھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 سلم فرما رہے تھے ساری تعریفی اس اللہ کی ہیں جس اللہ نے میری وجہ سے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا کہ میں اس کی عیادت کرنے آیا ہوں اور عیادت کی وجہ سے اس کو اسلام نصیب ہو گیا ہے اور یہ جہنم سے بچ گیا تو اس حدیث میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ایک ہے کسی بد مذہب بد عقیدہ کی عیادت کے لیے کسی کا یوں جانا کہ جس میں اس کے اسی عقیدہ پر اس کے رہنے کی ترغیب موجود ہے یعنی سمجھا جا رہا ہے کہ جس حالت میں اس میں بھی عزت والا ہے اس میں بھی کامیاب ہے ایسا جانا وہ ناجائز ہے اور عمومی طور پر جو آج وحدت عدیان یا سب عدیان کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یہود کے پاس جاتے ہیں کرسٹن کے پاس جاتے ہیں ہند موسیقوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کا عیادت کرنا یا دوستی اس میں ان کے لیے تبلیغ نہیں ہے کہ تم خطرے میں ہو جہنم میں چاؤگے تم بچ جاؤ کلمہ پڑو بلکہ ان کے جانے کے اندر اس کی جس حالت میں وہ ہے اسی کی ایک حوصلہ فضائی موجود ہوتی ہے تو اس طرح کی عیادت جو ہے وہ جائز نہیں ہاں اگر ایک شخص جو اتنا مضبوط امان رکھتا ہے کہ وہ تو کسی سے متاثر نہیں ہوگا اور وہ جا رہا ہے آخری لمحات میں یا بیماری کی حالت میں کسی کو جہنم سے بچانے کے لیے اور اس غلط کو غلط کہنے کی طاقت رکھتا ہے اور اسے سمجھانا چاہتا ہے کہ تو کیوں جہنم میں جا رہا ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے تو اس طرح بحیثیت مبلغ جانا اور یہ اس کا ریکارڈ بھی ہو کہ وہ ویسے کفار کے ساتھ دوستی نہیں رکھتا اور نہ ہی اس کا عدیان باطلہ کے لوگوں کے ساتھ کوئی اس کی فرنشپ ہے اور کوئی تعلق ہے بلکہ یہ محض ایک اتمام حجت کے لیے جا رہا ہے تو یہ سبق اور یہ انداز تو اس حدیث سے حاصل ہوتا ہے لیکن مطلقا جو دوسری حدیثیں ہیں جس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ و سلم نے قدریہ کے اسے بھی منع کیا اور جنادہ پڑھنے سے بھی منع فرما اور جو شارب خمر ہے اور اس میں لفظ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے استعمال کیے وہ الفاظ جو ہیں شراب کے ہیں شراب جس میں یعنی جمع کا سیگہ ہے شارب سے کہ جو وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو یعنی اس میں وہ کوئی ایسا شرابی کہ جو شراب پینے کا آگے علمبردار بھی بنا ہوا جو جاتا ہے وہ اس کو دعوت دیتا ہے اور اسے مائل کرتا ہے قائل کرتا ہے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ماذا اللہ تم بھی پیو یا وہاں جانے سے جانے والا بھی بھٹک سکتا ہے تو خصوصی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملہ میں اس سیچوئیشن میں منع کر دیا کہ تم اس کی عیادت نہ کرو لیکن اگر کوئی عیادت کرنے والا اتنا پارسا اور اس قدر اس کے کلمات مؤثر ہوں کہ اس کے کہنے پر وہ شارب خمر تائب ہو سکتا ہے اور اپنا وہ وطیرہ چھوڑ سکتا ہے تو پھر یہ بطور تبلیغ وہاں جا سکتا ہے اور اس کے لحاظ سے منع نہیں لیکن اس کے اندر انسان جو جانے والا ہے اس کا ماضی اس کے معمولات اور اس کے عقائد و نظریات کا بڑا دخل ہے تو یہ مرض کے احکام کے لحاظ سے ایک ہمارا آج کا سبق تھا جو قرآن و سنت کے مختلف فرامین سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا رب زلجلال ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے بیماری مانگنی نہیں چاہیے اگر اللہ کی طرف سے آ جائے تو پھر اس کے لحاظ سے یہ جو سبر کی تلقین کی گئی کہ مومن کے لیے اس کے اندر کئی حکمتیں ہیں اور پھر وہ بیمار اور اس بیمار کو جو اس کی ایادت کے لیے آتا ہے جس گھر میں وہ ہے جو اس کی خدمت کر رہے ہیں جو لوگ اس کے علاج معالجہ میں شریک ہیں تو شریعت متحرہ نے یہ واضح کیا کہ وہ اسے بوجھ نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے پاس ایک نیکیوں کا مجسم ہے اور اس کی وجہ سے ان کو بھی برکات ملیں گی اور اس کی وجہ سے اس کے اپنے گناہ بھی بیماری سے جڑیں گے اور جو اس کی خدمت میں ہیں اس کی دیکھ بال کرتے ہیں اس کا علاج کرتے ہیں رب ذو جلال ان کے گناہ بھی معاف کرے گا خالق کائنات جلل جلال ہوں ہم سب کو صحت و آفیت کے ساتھ پوری زندگی دین مطین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور جتنی بھی ہماری جسمانی روحانی بیماریاں ہیں اشرہ رحمت میں خالق کائنات جلل جلال رسول پاک صلی اللہ اللہ علیہ کے کے عظیم مرتبہ کے تفیل وہ ساری ہماری بیماریاں ہمارے دوستوں کی بیماریاں رشتہ داروں کی بیماریاں وہ سب کی سب رب زلجلال دور فرمائے وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين